اسلام علیکم دوستو میں ہوں میاں داود اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ میں بالخصوص لاہور ہائی کورٹ میں کل ایک ریمارکس دیئے گئے چیز اس لہور ہائی کورٹ کی طرف سے جس میں انہوں نے کہا کہ بڑے عدوں کے اوپر بونے بیٹھے ہوئے ہیں تو اصل بونے کون ہیں اصل بونا کون ہے ایک تو یہ آپ کو تھوڑا فیکس کے ساتھ میں نے آپ سے وضاحت کرنی تھی اور دوسرا پاکستان میں جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ ہے صوبے کے لحاظ سے اسامیوں کے لحاظ سے لیکن اس لاہور ہائی کورٹ کے موں کے اوپر ایک سیاہ دھبا جو ہے وہ گزشتہ ایک ڈیٹھ سال سے لگایا گیا تھا اس انتہائی قابل احترام ادارے کے موں کے اوپر کالک ملنے کی کوشش کی تھی کی گئی کرپشن کرنے کی شکل میں لوٹ مار کرنے کی شکل میں آج لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے وہ سیاہ دھبا دھونے کی طرف قدم اٹھایا ہے اور بڑی خوشی ہے اور امید بھی ہے کہ مستقبل میں اس فیصلے کے اوپر عمل درامت بھی ہوگا پہلے میں آپ کو یہ فیصلہ بتا دیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے مستر جسٹر شاہ جمیل خان صاحب ہیں انتہائی قابل جج ہیں انتہائی اماندار جج ہیں اور جو ٹرانسپرینسی ہے جوڈیشل ڈیسینز ہیں کونسٹیٹوشنل ہیں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں ان کے بڑے فیصلے جو ہیں انہی پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں اس وجہ سے انہیں جوڈیشل سرکلز میں لیگل سرکلز میں بڑے ہی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے مستر جسٹر شاہ جمیل خان صاحب کے روبرو ملتان کی زلعی عدلیہ سے دو امیدواروں نے جن میں ایک کا نام علی شیر تھا اور ایک دوسرے امیدوار تھے انہوں نے زلعی عدلیہ ملتان میں ہونے والے جو نون جوڈیشل سٹاف تھا ان کی بھرتیوں کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں لے کے آئے اور عدالت میں نشاندہی کی کہ ملتان کی زلعی عدلیہ میں اتنے غیر قانونی طریقے سے میرڈ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بھرتیاں کی گئی ہیں کہ ماضی میں بھی اس کی مسائل جو ہے وہ نہیں ملتی ملتان وہ شہر ہے جہاں سے چیز جسٹس لاہور ہائی کورٹ میسٹر جسٹس قاسم خان صاحب جو کل جو ہے واز کر رہے تھے کہ بڑے عدوں پر بونے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چیز جسٹس قاسم خان صاحب جو ہیں وہ ملتان سے بلونگ کرتے ہیں اس کے سارے ثبوت جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں تحریری طور پر بھی اور آڈیو کے شکل میں بھی موجود ہیں چیز جسٹس قاسم خان صاحب کے دور میں ہونے والی ان بھرتیوں کا معاملہ جب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملتان کی زلعی عدلیہ میں جونئر کلر کی جو بھرتیاں تھیں یہ فیصلے کا حصہ بھی ہے وہ چونتیس آسامیہ جو ہیں وہ اشتہار دیا گیا تھا ان کا لیکن اس کے اوپر چھاسی لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے اسی طرح ستائیس آسامیہ تھی پروسس سرور کی تعمیل کنندہ یہ جو آرڈرز کی اور نوٹسز کی تلبانوں کی تعمیل کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں ان کی ستائیس آسامیہ تھی لیکن ان کے اوپر ستاون بندے جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے اور اسی طرح بائیس آسامیہ تھی ان کے اوپر پینس سٹھ لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے اور چار آسامیہ تھی چوکیداروں کی اور ان کے اوپر جو ہیں وہ بارہ بندے جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرائیوروں کی آسامیہ تھی ستائیس اس کے اوپر ستائیس لوگ ہی بھرتی کیے گئے عدالت میں جو درخواست گزار تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایسے امیدوار جو ہیں ان کو بھی بھرتی کر دیا گیا جن کی درخواستیں ہی مسترد ہو گئی تھی وہ بھی عدالت نے اپنے ریکارڈ میں لکھا ہے اور اس کے اوپر جو ملتان کی زلی عدلیہ کا متعلقہ سٹاف تھا جن کے ذمہ تھا ریکروٹمنٹ کا پروسس ان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کیے ہیں عدالت نے اور ان کو کنفرنٹ کیا ہے ان میں جو عبدالکیوم ہیں سٹاف آفیسر اس میں فیصل شاہد ہیں انگلیش برانچ کے کلرک الطاف حسین بھٹی ہیں اے سی او سی اور یہ ملتان کے لوگ تھے ان کے بیانات ریکارڈ کیا اور انہوں نے یہ ایڈمنٹ کیا کہ جو لوگ جو امیدوار جنہوں نے درخواستیں بھی نہیں دین تھیں ان کو بھی ملتان کی زلی عدلیہ میں مختلف عدلوں پر بھرتی کر لیا گیا عدالت نے اپنے اس فیصلے میں یہ اوبزرویشنز دی ہیں کہ ملتان کی زلی عدلیہ میں جو بھرتیاں کی گئیں ان میں ٹرانسپرینسی کے یعنی شفافیت اور میرڈ کی دجیاں بکھیری گئی ہیں اور آئین اور قانون سے متسادم کرتے ہوئے یہ بھرتیاں کی گئی ہیں یہ معاملہ ہم پہلے بھی جو ہے وہ پانچ ویڈیوز میں میں نے اٹھایا تھا اور میں نے بالخصوص اس کا ثبوت بھی اپنی ان ویڈیوز میں اپلوڈ کیا تھا جس میں سابق سیشن جاج لودرا پرویز قبال سپرا کی آڈیو موجود ہے جس میں وہ یہ بات ایک سرکاری افسر پر دباؤ ڈال رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آپ یہ گئر قانونی بھرتیاں کر دیں کیونکہ چیف زیستس کا پریشر ہے یہ آڈیو موجود ہے اور آج تقریباً دو ڈھائی ماہ کے بعد یہ بات اس فیصلے کے ذریعے ثابت ہوئی کہ چیف زیستس لاہور آئی کورڈ میسٹر زیستس قاسم خان صاحب کے دور کے اندر جتنے بھی عزلہ کے اندر جو بھرتیاں کی گئیں وہ صرف اور صرف رشوت لے کر بھرتیاں کی گئیں اور اس وقت جو ہم نے تخمینہ لگایا تھا وہ پانچ چھے ارب روپے کا لگایا تھا کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں بھرتیاں کی گئیں اور جی طرح کی کمپلینٹس آ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دس دس لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ روپے دیکھ میں جو ہے وہ ایک اسامی جو ہے وہ بکی ہے اور جو پروسس ملتان میں اڈاپ کیا تھا اس سے زیادہ بدترین پروسس جو ہے وہ مختلف عزلہ میں جو ہے وہ اڈاپ کیا گیا میں وہ بھی آپ کو آگے چلکے بتاتا ہوں لیکن اس فیصلے میں جو مسٹر جسر شاہ جمیل خان صاحب لکھتے ہیں کہ نو ڈاوٹ نو ڈاوٹ دا پروسسس آف دا اپوائنٹمنٹس ان کویسچن واس نوٹ ٹرانسپینٹ ٹرانسپینٹ اینڈ فل آف ایرگولارٹیز یہ پیراگراف ساتھ ہے جو سپیسیفکلی جو ہے مسٹر جسر شاہ جمیل خان صاحب نے یہ لکھا ہے اس کے علاوہ مسٹر جسر شاہ جمیل خان صاحب نے جو ایک نوٹیفکیشن کی آڑ میں یہ جو مافیا ہے اس پوری ٹرانسکشن میں جو ملوث تھا وہ ایک نوٹیفکیشن کی آڑ میں سارے معاملات کو گمارا تھا اور وہ نوٹیفکیشن میں ایک دفعہ پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ وہ غیر ماؤثر ہو چکا ہے اس کی ویلیڈیٹی نہیں رہی ہے آج لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں بھی یہ بات انڈوز کی گئی ہے مسٹر جسر شاہ جمیل خان صاحب کی طرف سے کہ ان جس نوٹیفکیشن کی آڑ میں دو ہزار چودہ کے جس نوٹیفکیشن کی آڑ میں یہ سارا معاملہ یہ فراڈ لوٹ مار کی گئی یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بہترین بات جو ہے وہ مسٹر جسر شاہ جمیل خان صاحب نے کی ہے ہم اس بات کی بڑے عرصے سے نشاندہی کرتے آ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے ہمارا یہ موقف تھا ہمارے سے مراد جو ہزاروں کی تعداد میں تعلیم یافتہ بیروزگار نوجوان تھے جنہوں نے درخواستیں دین تھیں یہ ان کا موقف تھا ان کا یہ موقف تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی جو ہے وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے کہ جو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا نام استعمال کرتے ہوئے بھرتیاں کی گئی ہیں اور جو حقیقی امیدوار ہیں جو مستحق امیدوار تھے ان کو چھوڑ کر دس دس پندرہ پندرہ لاکھ روپے لے کے جو عدالتی ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں ان کا ان کی تحقیقات کی جائیں اور اس فیصلے کے اندر جمیل خان صاحب نے بھی اس بات کو دیریکشنز یہ دی ہیں ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے جو ملتان کے اندر جتنی بھی بھرتیاں کی گئی ہیں اس کے اندر جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کی انکوائری کرنے کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے جو ساتھ سینئر جج سابان پر مشتمل ہے دوسری ڈیریکشن جو ہے وہ یہ دیگی ہے اور جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر پورے پنجاب کے اندر جو بھرتیاں کی گئی ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ انتظامی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے اور انتظامی کمیٹی اس بات کا جائزہ لے کہ جو بھرتیاں کی گئی ہیں کیا وہ ستائیس جولائی دو ہزار گیارہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق ہیں یا دو ہزار چودہ کا جو غیر محصر شدہ نوٹیفکیشن ہے اس کی آرڈ میں رکھ کر کی گئی ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کا مسٹر جیسے شاہ جمیل خان صاحب نے یہ بھی ڈائریکشن فرمائی ہے کہ جو ماتیت عدلیہ ہے ہماری زلی عدلیہ اس کے اندر جو سٹاف بھرتی کرنے کے رولز ہیں ان کو آئین کے آرٹیکل ایک سو بانوے ایٹ دو سو دو دو سو تین اور دو سو آرٹ سے ہم آہنگ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے جو ہے یہ رولز جو ہے وہ انتظامی کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں تاکہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ جو ہے کس طریقے سے یہ بھرتی اور یہ رولز جو ہیں وہ کام کریں گے اب ہو گیا رہا ہے جیسے ہی یہ فیصلہ آیا یہ تین جون کا فیصلہ ہے لیکن یہ ریزرف رکھا گیا تھا اور یہ فیصلہ جو ہیں وہ آج جاری کیا گیا ہے آج تین جولائی ہے اور تین جون سے لے کے تین جولائی تک اس فیصلے کو تحمل سے لکھا گیا ریکارڈ کو پیروز کیا گیا سمجھا گیا اور اس کے بعد آج یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے پانچ جولائی کو چیف جسٹس قاسم خان صاحب جو ہیں وہ رٹائر ہو رہے ہیں جیسے یہ فیصلہ سامنے آیا تو میرے ذرائق کے مطابق چیف جسٹس لاہور Wonderہ کیا جسٹس قاسم خان صاحب کی عدالت سے دو طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا اس فیصلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ پروپیگنڈا یہ شروع کر دیا گیا کہ اس آفیس سے اب یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بھئی ان بھرتیوں میں اکیلے چیز جسس قاسم خانسہ ملوث نہیں تھے بلکہ جو انتظامی کمیٹی کے جج سابان ہیں ان میں سے بھی کچھ جج سابان ملوث ہیں انہوں نے بھی یہ بھرتیاں کروائی ہیں اور جو ہائی کورٹ کے باقی جج سابان ہیں انہوں نے بھی یہ ملوث کروائی ہیں تاکہ یہ ملبہ جو ہے اب یہ ڈیوائیڈ کیا جا سکے حالانکہ ایسی کوئی بات ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے سابق سیشن جج لودنا پرویزقبال سپرا کی آوڈیو سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ چیف جسٹرز قاسم خانسہ صاحب دباؤ ڈال کر یہ بھرتیاں جو ہیں وہ کروارہے تھے اور یہ بات میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ مجھے جن سابق سیشن ججز جو ہیں کروائی جا رہی ہے لسٹ کئی اور سے آتی ہے لیکن اس سے زیادہ بلندر جو اب آگے چل کے سوری ایک دوسرا پروپگنڈا جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے دوسرا پروپگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی چیف جسٹرز آفیس سے آج کے دن تک پھلایا جا رہا ہے وہ یہ پھلایا جا رہا ہے کہ جی مسٹر جسٹرز شاہد جمیل خان صاحب جو ہیں ان کی قاسم خان صاحب سے کوئی ذاتی ادعوت ہے یہ آپ اس میں بہت زیادہ لگتے ہیں یہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں پھلای جا رہی ہیں تاکہ اس فیصلے کے جو اثرات ہیں ان کو جو ہے وہ ڈاؤٹ فل کیا جا سکے حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے مجھے بھی اسی جوڈیشل سرکل میں بارہ چودہ سال گزر گئے میں جانتا ہوں کہ مسٹر جسٹرز شاہد جمیل خان صاحب کسی سے ادعوت ہو کسی سے نہ ہو انہوں نے اپنا فیصلہ بلکل ریکارڈ کے مطابق اور قانون کے مطابق ہی کرنا ہے جتنا بھی پریشر ہو جتنا بھی ان کے اوپر دباؤ ہو وہ کسی چیز کو ملہوزے خاطر نہیں لگتے لیکن اب چونکہ یہ معاملہ کھل کے جوڈیشل فیصلہ آ گیا ہے اس لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مسٹر جسٹرز قاسم خان صاحب جو چیف جسٹرز آفیس ہے وہ اس طرح کی خبریں وہ پھیلا رہا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات ریکارڈ پر نہیں ہے میں بڑی ذمہ داری کے بعد ساتھ اس بات کی نہ تردید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ریکارڈ پر نہیں ہے یہ دو نمبری کی گئی ہے بھائی اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ جمیل خان صاحب نے تاثم کے اوپر فیصلہ دیا آپ نے جن بندوں نے درخواستے نہیں دیئے ان کو آپ نے عدالتی ملازم بھرتی کر دیا تو اس میں شاہ جمیل خان صاحب وہ اور کیا کر سکتے تھے انہوں نے اس کو غیر قانونی قراری دینا تھا اور اس کو قانونی قرار دے دیتے اس سے زیادہ بڑا بلندر جو ہے وہ ایڈمنیسٹریٹیو کمیٹی کے سامنے آئے گا اور میری یہ امید ہے اور میں بڑی مطلب آپ کہہ لیں کہ خوشی کے ساتھ اس امید کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اگلے چیف جسس ہیں مستر جسس محمد امیر خان بھٹی صاحب ان کے کندوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے اور وہ یقینی طور کے اوپر ایڈمنیسٹریٹیو کمیٹی میں پورے پنجاب کا یہ معاملہ اٹھائیں گے اور اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ یہ عدلیہ کے ہائی کورٹ کے نام کے اوپر یہ جو موں کے اوپر جو کالک ملی گئی ہے اس کے ذمہ داران کون ہیں اور جتنے غیر قانونی بھرتی کیے گئے ہیں لوگ ان کو باہر نکالا جائے گا یہ سارا دن تو لہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اسی میرڈ کی اور شفافیت کی بالا دستی کے فیصلے دیتی ہے اور وہی ہائی کورٹ کا اپنا چیف جسٹس جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھرتی کروا رہا ہے جو الیجیبیل ہی نہیں ہے جنہوں نے درخواستیں تک نہیں دی ہوں بہت سارے زلوں کے اندر یہ کمپلینٹس آئیں اس کے بھی ایویڈنس موجود ہیں ہمارے پاس کہ ایک زلے کے اندر مسال کے طور پر تیس سامیہ تھی وہاں پہ تیس بندے رکھے گئے اس میں سے انیس جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیئے جو ٹرانسفر کرنے سے خالی اسامی ہوئے ان کے اوپر ویٹنگ لسٹ سے اور بندے بھرتی کر لیے جب وہ تیس پورے ہو گیا تو اس میں سے گیارہ بزید نکال دیئے ان گیارہ کے اوپر مزید ویٹنگ لسٹ سے بندے بھرتی کر لیے کیونکہ پیسے پکڑے ہوئے تھے دس دس پندرہ پندرہ لاکھ روپے پکڑا گیا تھا اور یہ ساری ٹرانسکشن جو ہے وہ محکمہ قانون پنجاب کے ذریعے روٹ ہو رہی تھی یہ شکایات بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے کی اور جب ہم نے اس کے اوپر پہلی ویڈیوز کی ان کے اوپر بھی کی اس لیے میرا یہ یقین ہے کہ مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی جو ہیں وہ اس کی مکمل تحقیقات کرے گی اور یہ پریسیٹنٹ سیٹ کرے گی کہ جس طریقے سے مسٹر جسٹس صاحبت چیف جسٹس اجازت چوئی صاحب کے دور کے اندر بھی ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپرینسی کو وائلڈ کرتے ہوئے بھرتیاں کی گئی انتہی دوبارہ ایسا اور اب بھی کی گئی ہیں یہ دوبارہ ایجزیمپل جو ہے وہ کوئی بھی کرنے کی حمد جو ہے وہ نہیں کرے جورت نہ کرے اور اسی معاملے کو لے کر جو ہے وہ انتظامی کمیٹی کو ایک پیٹرن جو ہے وہ سیٹ کر دینا چاہیے کہ بھرتیاں کیسے کی جائیں گی آپ اس ساری معاملات کی انتظامی کمیٹی تحقیقات کرے اور اس کے بعد اس فیصلے کا تعیون کرے کہ ان بھرتیوں میں کون ملوث ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ سنگل بینچ کا یہ فیصلہ جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے کسی اور ڈیویزن بینچ کے سامنے لگوا کر جو ہے وہ سسپینڈ کروا لیا جائے کیونکہ جو پچھلی سارا پروسس اس لیٹیگیشن میں پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں ہوا ہے اس سے میں چل رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ معاملہ جب ہائی کورٹ میں ٹیک اپ ہونا شروع ہوا ملتان میں اور بھاولپور میں تو وہاں سے ججز کو جو ہے وہ روستر کے ذریعے کئی اور بجوائیا گیا اور پھر ایک دو ججز کو وہاں پہ پلانٹ کر کے ان کو جو درخواستے تھے ان کو ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والے آرڈرز کی طرح کا آرڈر کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی گئی لیکن آخر کار ان ہزاروں تعلیم یافتہ بیروزگار اور محروم نوجوانوں کو آج انصاف ملا جن کے پاس رشوت دینے کے پیسے نہیں تھے اور وہ میرٹ کے اوپر آتے تھے وہ اپنی ڈگریاں لے کر پھر رہے تھے لیکن ان کو بھرتین نہیں کیا گیا اب میں آتا ہوں دوسری بات کے اوپر کہ کل چیز جسر سلہورہ ایک اور مسٹر جسر قاسم خان صاحب نے یہ ریمارکس دیئے کہ ہر شاک پر علو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا اور جب جھوٹے لوگوں کا تحفظ ہونا شروع ہو جائے گا تو قانون کی حکمرانی کیسے ہوگی اور بڑے بڑے عدوں کے اوپر بونے جو ہیں وہ تائنات ہیں براجمان ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا ایک ایسے جج کی طرف سے یہ ریمارکس آئے اور ایک ایسے کیس میں آئے جو بلکل میرٹ کے اوپر اگر جب بھی اس کی تحقیقات کی جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ چیز جسر قاسم خان صاحب ہی غلط کر رہے تھے قاسم خان صاحب چیز جسر لہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک ایس پی کی غلط بیانی کا معاملہ جو ہے وہ زیر اسمات تھا وہ بات سامنے آگئی کہ ایس پی نے جھوٹ بولا دالت کے اندر اب چیز جسر قاسم خان صاحب جو ہے وہ اس کو دبا رہے تھے کہ تم تحریری طور پر لکھ کر دو کہ تم نے جھوٹ بولا بھئی وہ نہیں لکھ کر دے رہا آپ کے پاس ثبوت آگیا آپ اوبزرویشن دے رہے ہیں آپ اس کو سزا دے کے پڑے مارے آپ روز اس کو بلاتے تھے بلا کے لیکچر دیتے تھے تبلیغ کرتے تھے واز دیتے تھے آرڈر نہیں پاس کرتے تھے بدقسمتی میں نے اپنے دس پندرہ سال میں اس پورے جوڈیشل سسٹم میں اور ویسے بھی ملکی معاملات میں یہ دیکھی ہے کہ ہمارے اکثر جج سابان ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جج ہیں ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آئین اور قانون نے ان کو کتنے اختیارات دیئے ہیں کتنے طاقت دیئے ہیں اسی طرح ہی مکڑا کا معاملہ ہے وکیل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کتنی طاقت اداز کی ہے اس کو قانون کے اندر کتنی اللہ پاک نے اختیارات دیئے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں اس بات کا اور اسی طرح ہی آپ میڈیا کے معاملات دیکھ لیں اسی طرح ہی آپ آہ پارلیمنٹ کے معاملات دیکھ لیں یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ چیف جسٹس ہیں آپ کے سامنے ایک چیز کھل کے سامنے آ گئی اور آپ جو ہیں آہ اس کو سزا دینے کے بجائے روز اس کو بلا کے اس کے ساتھ واز اور تبلیغ کر دے کہ نہیں لکھ کر دو لکھ کر دو لکھ کر دو جب آپ اس کو اس طرح پریسرائز کر رہے تھے تو پھر اس نے اپنا اگلا آئینی قانونی حق استعمال کرنا تھا وہ آپ کی ساری آرڈر شیٹ لے کے سپریم کورٹ چلا گیا اور سپریم کورٹ میں مسٹر جسٹس سجد منصور علی شاہ اور مسٹر جسٹس آہ سجاد علی شاہ پر مشمل دو رکنی بینچ نے وہ ساری کاروائی سسپنڈ کر دی اس میں غیر قانونی کام کیا ہوا جب ادالت کو یہ بتایا گیا کل کہ آپ کا یہ آرڈر جو ہے وہ سسپنڈ ہو گیا تب قاسم خان صاحبی نے انہیں یہ ریمارکس دیئے آہ کہ آہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آہ آہ ہر شاہ پر علو بیٹھا ہے اور وہ بونش ہونے والے اب اس ان ریمارکس کے پیچھے ایک پورا ذینی پسے منظر ہے پسے منظر یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے بدقسمتی سے یہ لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں مسٹر جسٹس قاسم خان صاحب کے دور میں ہوا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تائناتیاں کی جا رہی تھی وہ متنازع ہوئیں وہ متنازع اس وجہ سے ہوئیں کہ اس کے اندر جو بڑی تدات تھی وہ دودھ فروشوں کی شامل کر لی جاری تھی دودھ بیچنے والے جو لوگ ہیں ہم نے کبھی زندگی میں ان کو ہائی کورٹ کے اندر پریکٹس کرتے نہیں نہیں دیکھا لیکن ان کا نام جو ہے وہ آپ لسٹ میں ڈال کر لے گئے تھے تو وہ ریجیکٹ ہی ہو نہیں تھی لیکن آپ کے ذہن میں یہ تاثر یہ تھا مسٹر جسٹر قاسم خان صاحب کہ شاید یہ لسٹ جو ہے وہ مسٹر جسٹر سمرتہ بنیال صاحب مسٹر جسٹر منصور علی شاہ صاحب اور ایک دو اور جسٹر ہیں وہ خارج کروا رہے ہیں بھئی آپ کی لسٹ ہی جو ہے وہ غیر محصر تھی تو وہ اکے کیسے کر دیتا جوڈیشل کمیشن اور پاکستان اور پھر آپ نے اس لسٹ کو واپس لے کر اس بات کا اعتراف کیا ایڈمٹ کیا کہ اس لسٹ کے اندر جو ہے وہ وہ میرڈ کے اوپر وہ لسٹ آپ نے نہیں بنائی تھی اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک پسے منظر ہے یہی مسٹر جسٹرس قاسم خان صاحب ہیں جب یہ ان کا ملتان کے اندر شیر زمان ایڈبوکیٹ کے ساتھ پڑا بنا تھا اور جس شخص کو مسٹر جسٹرس سید منصور علی شاہ اور سجاد علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ اشارتاں کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کر کے رماس دے رہے ہیں عدالت کے اندر یہ یہی منصور علی شاہ صاحب تھے جنہوں نے اس قاسم خان صاحب کے لیے سٹینگ لیا اور اس شیر زمان کے جو ہیں وہ ورن جاری کیا یہاں پر انہوں نے وکلا کو فیس کیا سٹیٹ کی کرٹیسزم فیس کی سائی تنقید برداشت کی ان مسٹر جسٹرس قاسم خان صاحب کے لیے اور آج آپ احسان فراموشی پہ اتر آئے ہیں آپ کا ایک غیر قانونی آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے تو آپ اپنے موسنوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنی شروع کر گئے ہیں آپ اپنا کیلیبر دیکھیں اور مسٹر جسٹرس سید منصور علی شاہ کا کیلیبر دیکھیں دنیا جو ہے وہ مسٹر جسٹرس سید منصور علی شاہ کو ایک جورسٹ مانتی ہے جبکہ آپ کے کریڈٹ کے اوپر تو پوری تائناتی کے دوران ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کی پبلک کے اوپر پذیرہ ہی ہو چکی ہو جو آج تک کبھی آگے بطور سائٹیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو ایک فیصلہ بتا دیں میں نے پورا ریکارڈ چیک کی ہے ایک فیصلہ بتا دیں جو مسٹر جسٹرس قاسم خان صاحب کا ہو جس کو جو ہے وہ پذیرہ ہی حاصل ہو اور آپ تنقید کرنے چلے مسٹر جسٹرس سید منصور علی شاہ کے اوپر آپ کو ایک دفعہ ان کے بارے میں انتہائی نامناسب الفاظ دینے سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھاک لینا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ماضی کا احسان جو ہے وہ یاد کر لینا چاہیے تھا شیر زمان والے ایشو کے اوپر میں ہر چیز سے اپ ڈیٹر تھا اور ہر چیز کے ساتھ کنیکٹر تھا میں جانتا ہوں کہ آپ کے وہ الفاظ کیا تھے میں اگر بیان کروں گا وہ الفاظ تو شاید جو ہے وہ آپ وہ مناسب نہیں ہوگا اس وقت جو آپ کے الفاظ ہوتے تھے منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں اور آج آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بونے شخص جو ہیں وہ بڑے بڑے عوضوں پہ بیٹھے ہو ہیں بونے وہ لوگ نہیں ہیں بونے وہ لوگ ہیں بونے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولادوں کی شادیاں جو ہیں وہ لینڈ مافیا سے سپونسر کرواتے ہیں وہ لوگ بونے ہوتے ہیں بونے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں بونے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں بونے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں جو مہتیت جوڈیشل آفیسرز ہیں جیسے کہ سپرا سابق سیشن جا لو درہاں وہ ان کی آڈیو وائرل ہوتی ہے کہ میں چیف جسس کے دباؤ کے اوپر یہ گیر قانونی بھرتیاں کر رہا ہوں اب منصور علی شاہ کو جو ہیں وہ بونا کہنے چلے ہوئے یہ اپنے انتہائی نام مناسب الفاظ جو میں وہ استعمال کیے ایک چیف جسس کے عوضے پر بیٹھ کے آپ کو ایسے الفاظ جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے کون نہیں جامتا اگر ایک آپ کے کوئی آرڈر سے کوئی بندہ اگریوڈ ہے اس کا حق ہے وہ سپریم کورٹ چلا جائے آج بھی ایسا ہوا کل آپ نے سیکریٹی ٹو آہ سی ایم آہ کو بلایا آہ وزیر احلا کو اور بلا کے آپ نے شام کو پانچ بجے جو ہے وہ آہ کہ آپ جو ہیں وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو خلاف اپیل کرنا آپ اس بنیاد کے اوپر جو آپ سپیریر جوڈیشری کے سپریم کورٹ کے ججز کو بونا کہنا شروع کر دیں گے آپ کے یہ ان الفاظ نے ثابت کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جج بننے کے اہل نہیں تھے جج بننے وال کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے تاثب سے پاک ہو کر بیٹھتے ہیں ان کے دل میں نہ کوئی تاثب ہوتا ہے نہ وہ کسی کی پریجوڈیس ہو کے کسی کی کوئی observation دیتے ہیں فیصلے دیتے ہیں یہ دو آہ دو issues تھے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور میں سب سے آخر میں جنوبی پنجاب کے تمام نوجوان جو تعلیم یافتہ تھے اور جو ان بھرتیوں سے محروم رہے گئے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ ساری information provide کرتے رہے اور یہ بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ اب یہ معاملہ بڑی امید ہے مجھے مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کے جو ہمارے نامزر چیف جسٹس ہیں کہ وہ ان ساری بھرتیوں کو تحقیقات کے بعد غیر قانونی قرار دیں گے اور rules کے مطابق قانون کے مطابق merit اور شفافیت کے اوپر جو ہے وہ تائناتیاں کریں گے جاتے جاتے مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کے عدالت کے بعد کچھ دن پہلے ایک معاملہ کروانے کی کوشش کی گئی تھی اور جب کبھی بھی تحقیقات ہوئیں تو یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ وہ کون سے ہمسائے ہیں جنہوں نے ایک بلکل تیش شدہ قسم کا مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کی عدالت کے بعد ڈراما کروایا تھا اور ان کو متنازہ کرنے کی کوشش کی تھی ہمیں گزشتہ گیارہ بارہ سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسی کئی کمپلینٹ یا کسی سائل سے یا کسی وکیل سے یا کسی بھی فیصلے سے ایسی سامنے نظر نہیں آئی جو الزامات جو ہیں وہ مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کے اوپر جو ہے وہ لگوانے کی کوشش کی گئی تھی جب بھی کبھی اس کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چل جائے گا وہ کون سے ہمسائے ہیں جنہوں نے یہ سارا ڈراما جو ہے وہ create کیا تھا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ